اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد صرف راز آپ دیکھ رہے ہیں اس آلیکٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے بلینو موٹر کے بارے میں جو آج تاک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا دوستو جب ہم اس کو ریوینڈ کرنا اس سے پہلے یا کم موٹیٹر کے اوپر اس طرح ریگ مار لگا لیں ریگ مار لگانے سے پیدا ہوتا ہے جو اس کے اوپر کربن لگا تو وہ صاف ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے چلتا ہے یہ دیکھیں آپ اچھی طرح سے اس کو ریگ مار لگا لیں یہ زیرو کا ریگ مار ہے اس کو پانی والا بھی ریگ مار بولتے ہیں اور یہ زیرو سیز ہوتا ہے تو آپ نے زیرو والا لے لینا ہے تو یہ دیکھیں ابھی صاف ہو گیا بالکل تو دوستو ابھی اس کے بعد ہم اس کو اس طرح اس کی جو سلاڈیں ہیں اس کے اندر وہ صاف کریں گے اس کے اندر کوئی کچڑا نہ رہ جائے کچڑا اگر رہ جائے تو وہ آپ اس میں شاٹ ہو کے پھر خراب ہو جاتا ہے کموٹیٹر ہیر اس کا جلدی ملتا نہیں ہے تو دوستو ابھی ہم اس کی یہ سلاڈیں ہیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی یہ نیف کٹرک کی مدد سے اس کا صاف کریں گے تو دوستو دیکھیں اس طرح آپ ایک ایک کر کے صاف کرتے جائیں اور بعد میں ایسا کریں کہ اس کا جو کموٹیٹر کے یہ ٹرمینل ہے آگے لگے ہوئے اس کو آپ نے سیریس سے چیک کر لینا آپ اس میں شاڑتوں نہیں بور رہے اگر آپ کے پاس میٹر ہے سیریس ہے سیریس بول لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ چیک کر لیں وائنڈ کرنے سے پہلے آپ یہ لازمی کام کر لیں چیکنگ والا اگر یہ شاٹ ہوا تو پھر وائنڈ کرنے کا کوئی فیدہ نہیں یہ چلے گا نہیں تو دوستو ابھی چیک کریں یہ ہم نے اچھے طریقے سے یہ سارے صاف کر لیا ہے دوستو اس طرح صاف کرنے سے آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو دوستو ابھی ہم اس کو ریوائنڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو ابھی جو نایف کا ٹراب آپ کے پاس ہوگا وہ آپ نے لے لینا ہے تو ایک پینسل لینے آپ نے نشان لگانے کے لیے نشان لگا لیں کا مقصد ہوتا ہے آدمی بھولتا نہیں ہے تو جو سلاڈ ہم نے سیلیکٹ کی ہے اس کے سامنے ہم نے کموٹیٹر کے اوپر نشان لگا لیا ہے تو دوستو اس کے اوپر ہم نے ریوائنڈ کرنا ہے جو سامنے والی سلاڈ ہوتی ہے وہاں سے شروع کرنا ہے تو آگے والا جو تیسرا کنڈا ہے جو لاک ہے اس کو ہم نے وار لگانی ہے جہاں سے نشان لگا ہے اس کے آگے والا جو تیسرا ہے دوستو یہ وائر کے اوپر جو نیمل ہوتا ہے وہ اتارنا ضروری ہوتا ہے یہ آپ نیف کٹر کی مدد سے آپ اس کو صاف کر لیں اگر یہ صاف نہیں ہوا تو یہ کام نہیں کرے گا کرنٹ پاس نہیں ہوگا تو دوستو یہاں سے اپنے گل لینا ہے آگے سے تین آگے کی طرف تو وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے جو اس کی پیچ ہے وہ چھیک ہی ہے تو دوستو اس کے اندر جو ہم وائرڈ آ رہے ہیں وہ ہے چوبیس نمبر چوبیس نمبر کی ہم اکیس اکیس ٹرنے ڈالیں گے اس کے اندر تو یہ دو مینڈنگیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم نے دو گھوٹیں لی ہوئی ہیں تو یہ اس کے اندر ابھی ہم نے جو نکالی تھی وہ تقریباً چالیس گرام تھی تو اب ہم اس کے اندر جو ڈال رہے ہیں وہ اسی گرام ڈالے گی چوبیس نمبر ہے تو دوستو اس کے اندر سے جو نکلا تھا وہ پچیس نمبر تھا تو وزن جو ہم زیادہ اس کے اندر ڈالیں گے تو جب پھر جلے گی نہیں اگر اس کو وولٹس زیادہ ملتے ہیں تو پھر بھی جلے گی نہیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے شروع کر دیا پہلے بارا کوائل چھے کی پیچھ میں تو دوستو آپ جو وائر آپ یا ٹائٹ کر کے اس کو آپ نے سلڈوں کے اندر سے گزارنا ہے اگر ڈیلی رہ جائے گی تو پھر مسئلہ بنیں گا جب انڈ ہوگا تو وہ بہت بارتار نکل آتی ہے تو اس کی شافت ہے اس کے ساتھ لگتی ہے تو یہ شارٹ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ بالکل ہی حسان ہے جو لیکٹیشن کا کام جانتا ہے وہ اس کو جلدی سمجھ لے گا بنانے کا طریقہ اس کا کوئی مشکل نہیں ہوتا اگر جو کام نہیں بھی کرتا وہ بھی اس کو بہت آسانی بنا سکتا ہے تو دوستو جو لیکٹیشن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ ہم نہیں اس کا کام کرتے تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا تو دوستو یہ بہت ہی حسان ہوتا ہے یہ تقریباً بیس پچیس منٹ لگتے ہیں یہ تیار ہو جاتا ہے تو دوستو ابھی ہم یہ کوئل ہمارا مکمل ہو گیا تو ہم نے یہ اس طرح نیچے سے اس کو دبا لینا ہے زیادہ تار اوپر نکل آئی تو پھر مسئلہ ہوگا تو دونوں طرح سے ہم نے اس کو دبا لیا ہے تو ہم دوسری سیڈ پہ جو اس کا کوئل ہے وہ ڈالیں گے ابھی ہم نے ایک جو پہلے والا ہے سیڈ پہ کر دیا ہے تو دوسرا ہم شروع کریں گے دوستو اس کے ساتھ بھی نشان لگا لیں نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو نشانی سے لیے لگاتے ہیں کہ آدمی بھول بھی جائے تو نشان نظر آ جاتا ہے کہ یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا تو دوستو پہلے والا وہ نشان لگا لیں ٹھیک ہے دوسرے والا نہیں بھی لگانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر لگا لیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی ہم اس کا پھر نشان لگائیں گے جو سامنے والی اوپر والا کمموڈریٹر کے سامنے کنڈا ہے اس کے اوپر لگائیں گے یہ سلاڈ کے اندر ہم نے نائف کٹ رکھا ہے تو دوستو یہ بلکل دیکھیں ہم نے سامنے آ گیا یہ سامنے ہیں دوسرا نشان بلکل سامنے ہیں تو ابھی ہم یہ بھی چھے کی پیچھ میں ڈالیں گے تو دوستو ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں تو ہماری حوصلہ فضائی ہوگی دوستو ویڈیو بنانے میں بہت محنت ہوتی ہے تو دوستو اس کے اوپر جو نعمل ہوتا ہے وہ ساف کرنا ضروری ہوتا ہے اب اس کی تار کی جو آگے والی تار کی نوک ہے اس کے ساتھ ہم کنڈی بنا لیں گے تاکہ تار نکلے نہیں تو ٹرنوینل کے ساتھ پوائنٹ ہے ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اس طرح یہ بھی اسی طرح آپ نے پہلا چھوڑ کے تیسرے نمبر پر لگانا ہے جو سامنے آپ نے شروع کیا ہے وہاں سے چھوڑ کر تیسرے نمبر پر لگانا ہے یہ دیکھیں دوستو بلکل سامنے آگیا یہ چھے کی پیچھا ہے اور آپ نے سامنے یہ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم دوسرا شروع کر دیئے اکس ٹرنے آپ نے دینی ہے اور وزن بھی ٹھیک ڈلتا ہے زیادہ ٹرنے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بہتس نمبر ڈالیں جا تیس نمبر ڈالیں جا چوبیس نمبر ڈالیں تو مجھے لگا یہ سب سے بیسٹ ہے جو ہم چوبیس نمبر اس کے اندر ڈالتے ہیں تو ہم نے کافی ساری یہ ریوینڈ کی ہیں تو ان کے ابھی کسی طرح سے کوئی شکیت نہیں آئی نہ ہی یہ جلی ہے اگر یہ ارجنل ہوتی ہے تو تھوڑے دن چلتی ہے پھر گرم ہوکے یہ جل جاتی ہے تو دوستو جو سپلائی ہوتی ہے اس کے اندر بھی فالٹ آ جاتا ہے کہ وہ وولٹس زیادہ دے دیتی ہیں تیس پینتیس وولٹس کو مل جائیں تو یہ فوری جل جاتی ہے جب اس کو سولر پریٹ کے اوپر لگائے جائے تو دوپیر کا ٹیم ہوتا ہے اس ٹیم جو سولر پریٹ ہے وہ زیادہ وولٹس نکالتی ہے تو پھر بھی یہ جل جاتا ہے اب ہی ہم چوبیس نمبر ڈال رہے ہیں اس کے اندر تقریباً اسی گرام وزن ڈالے گا تو دوستو یہ جلدی جلے گی نہیں یہ دیکھیں یہ بھی مارا جو دوسرا کوئل ہے یہ مکمل ہونے والا ہے اسی طرح ہم نے یہ بھی مکمل کیا پھر دوسری سیڈ پہ شروع کر دیں گے پھر وہ مکمل ہوا تو پھر یہ جب ہم بھی بنا رہے ہیں اس سیڈ پہ آ جائیں گے ایک ایک کر کے آپ نے دوستو ڈالتے ہیں جو کمپنی ریوینڈ کرتی ہے اس کو وہ تین تین ڈالتی ہے تو اس طرح بھی چلتا ہے اس طرح بھی بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے تو یہ آسان طریقہ ہے اس لئے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو دوستو آپ نے یہ آدھی آدھی لے لینی ہے دو گھوٹوں پر اتار لینی ہے چالیس گرام تار لیں پچاس گرام تار لیں یہ دو سو روپے کی یادی ہے تقریباً آج کل تار کا کافی ریڈ بھی زیادہ ہوا ہے کاپر کا تو آپ نے کاپر میں ہی رینڈ کرنی ہے اگر سلور میں کریں گے تو یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے جو سلور کی تار ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے اس طرح جیسے ہم اس کو اوپر سے نیمل تار رہے ہیں اس کا تاریں گے تو وہ کٹل ہکے ٹوٹ جائے گی تو یہ اتنی مہنگی نہیں دو سو کی صرف آتی ہے تو آپ کاپر کا ہی استعمال کریں چوبیس نمبر ڈالیں اس میں باقی کوئی نمبر ڈالنے کی ضرور سے نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے یہ بہت سے وینڈ کی ہیں چوبیس نمبر سے کی ہیں اکیس ٹر نے دی ہیں تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے دوستو ابھی ہم نے تیسرا جو کوئیل وہ شروع کر دی ہے دوسری سیڈ پہلے والی سیڈ پہ جو ہم نے جہاں سے پہلا شروع کیا تھا اسی طرح آپ نے دونوں سیڈوں پہ ایک ایک کوئیل پناتے جانا ہے اور آگے چلتے جانا ہے تو دوستو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں تھوہ ہیں تو آپ اور ہم سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ جو بلینو موٹر ہے اس کا ریوینڈ کر لیا تو آپ دوسرا بھی کر سکتے ہیں دوسری موٹر بھی ہیں ایک صرف جو ڈسک موٹر ہوتی ہے اس کا ریوینڈ نہیں ہوتا باقی سب کا ہو جاتا ہے تو دوستو کسی کے اندر چار جو اس کے کربن ہوتے ہیں وہ چار والے ہوتے ہیں بلینو کے موٹر میں جو ہوتے ہیں صرف دو ہی ہوتے ہیں تو جو ڈسک ٹائم موٹر ہوتی ہے اس کے اندر چار بھی کربن ہوتے ہیں اگر ایک یہ اس کے اندر سے مس ہو جائے تو اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ نے یہ اس کا جو کموٹیٹر ہے وہ لازمی صاف کرنا ہے ریگ مار کے ساتھ اور اس کی جو اندر کی سلٹیں چھوٹی چھوٹی وہ بھی صاف آپ نے کر لیے ہیں تو بعد میں اس کو سیریس سے آپ نے چاک کر لینا ہے کہ اس میں بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنیں اگر یہ شارٹ ہوگا تو آپ کی موٹر نہیں چلے گی میری جو دوسری ویڈیو ہے ہم نے جو کموٹیٹر ہے اس کی شارٹ نکالنے کا طریقہ اس میں بتایا ہوا ہے اگر زیادہ شارٹ ہو ہلکی ہو تو آدمی آسانی سے صاف کر سکتا ہے اگر زیادہ ہو تو تھوڑی سی پریشانی بنتی ہے تو اس کے اندر پھر آپ نے تھوڑا سا میجک لگا دینا یہاں سے آپ نے ٹک ڈالا ہوگا تو دوستو یہ پانی ڈالے تو زیادہ خراب ہوتی ہے ویسے خراب نہیں ہوتی جو کولر کے اندر لگاتے ہیں تو اس کے اندر پانی ڈال جاتا ہے تو یہ کموٹیٹر زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو دوستو کوشش کریں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پہلے چک کر لیں کموٹیٹر کو یہ شارٹ تو نہیں بولتا اس کی سلاڈیں ٹھیک ہیں کہیں سے فلیشنگ تو نہیں ہوئی تو بعد میں اس کو ریوینڈ کریں کیونکہ اگر آپ نے پہلے اسی طرح ریوینڈ کر دی تو جناچ چلی تو پھر آپ کا جو کموٹیٹر خراب ہوا تو آپ کو جو آپ نے یہ تار لیے کپ رکی یا آپ کو پیسے پڑ جائیں گے تو اس سے پہلے آپ خود اس کو چک کر لیں کہ اس میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی ہم دوسری شیئر پیج ہوگا چھے کی پیچھ میں یہ بھی ڈالیں گے اسی طرح دوستو ایک ادھر سے ادھر سے ڈالتے جانا ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے دوستو ساتھ ساتھ بتانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو ہمارا وٹس اپ نمبر ہے جو سکرین کے اوپر ہے آپ ہمیں وٹس اپ کریں اور پوچھ لیں دوستو جہاں ہم اس لیے رام رام سے کرتے ہیں کہ اس کی تار جو ہے وہ کھینچ کے اسی سلاڑ کے اندر حصے گزرے اگر آپ بھول گئے کسی اور سلاڑ کے اندر آپ کی ایک بھی ٹرن جو چلی گئی تو یہ ٹھیک طریقے سے پھر کام نہیں کرے گا تو آپ نے بھولنا نہیں ہے اس کی ٹرنیں جو اکیس دینی ہیں ایک آدھی کوئی آگے پیچھے بھی ہوئے تو مسئلہ نہیں ہوتا مگر آپ کوشش کریں کہ آپ ذہن پورا رکھے اس کے اندر جو اکیس ٹرنیں ہی دیں تو جس سلاڑ کے اندر آپ یہ اس کو ٹرن دے رہے ہیں اسی کے اندر ہی جائے ساتھ والی بھی نہ چلا جائے تو اس کو آپ نے ہاتھ میں پگڑ کے آپ اس کو ریوینڈ کریں گے تو یہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا اگر کسی چیز کے اندر آپ اس کو ڈال کے کریں گے تو مسئلہ نہیں اس کی شافٹ کافی لمبی ہوتی ہے تو ہاتھ میں اس کو پگڑ کے ریوینڈ کرنے کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جدر کوئی مرضی اس کو موو کر لیں جدر مرضی مولنے اس کو تو جو آپ نے نچے کوئی لکڑی کی چیز رکھی اس کے اندر سراک کر کے پھر اس کی جو شافٹ ہے وہ ڈال کے آپ پھر بھی کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں ابھی ہمارا آخری آخری رہ گیا ہے پورا ہم نے اس کو ریوینڈ کر لیا جو اینڈ والا ہے وہ بھی ہم ریوینڈ کر رہے ہیں اس کا جو آخری کوئیل وہ ڈال رہے ہیں تو دوستو جب یہاں سے ہم نے پہلا سیرہ شروع کیا اس کا جو آخری کوئیل ہے اس کا سیرہ اس کے اوپر لگے گا تو آپ نے یہ سلاڈے اس کی یہ سب سلاڈوں کے اندر جو ہم تار ڈال رہے ہیں یہ ڈبل ڈبل آئے گی کسی کے اندر سنگل نہیں آئے گی تو دوستو آپ اینڈ پہ بھول بھی سکتے ہیں کہ یہ اس کے جو کنڈے اوپر یہ تو پورے ہو گئے ہیں تو ابھی کیسے ڈال لے تو آپ کو سمجھ جب آپ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آخری قسمیں ڈال رہا ہے تو جو پہلا والا ہم نے شروع کیا تھا اسی کے اوپر یہ آخری تار لگے گی اسی کنڈے کے اوپر لگے گی یہاں لگ گئی یہ آخری والا ہے تو ابھی ہم نے دوسرا جو ایک رہ گیا وہ ہم وائنڈ کریں گے ایک سیڑھ والا آخری رہ گیا ہے تو یہ دوستو آخری ہے ہمارا تو اس کی کس ٹرنے ہم دے رہے ہیں اس کے اندر دوستو ویڈیو تھوڑی سے لمبی اس لئے بن گیا ہے کہ یہ ہم آپ کو پوری ریوینڈ کر کے دکھائیں دو حصوں میں نہ دکھائیں آپ ایک حصے میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ہم جو اس کے اوپر سے نیمل اتارتے ہیں یہ لازمی اتارنا ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر نشان لگا لیا کریں گے جب کنڈے کے اوپر آپ جو لگاتے ہیں تو پتا چال جاتا ہے کہ یہاں سے ہم نے اتنا ہی صرف اس کا نیمل اتارنا ہے اگر زیادہ اتر گیا تو دوسری کتارکشہ ساتھ شارٹ ہوگی تو پھر مسئلہ ہوگا تو صرف اتنا ہی دوستو اتاریں جتنا ہم نے کنڈے کے اوپر لگانا ہے یہ بلکل کنڈے کے اوپر اسی طرح ہی لگایا ہے ہم نے زیادہ نہیں اس کو چھیلا تو دوستو ہم اس کا بھی جو ابھی یہ اچھے طریقے سے نہیں اتر رہا تھا اس لیے دوبارہ ہم نے اس کو اوپر سے اتارا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے اتر جائے اگر زیادہ بھی اتر گیا تو پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے ساتھ والی تارکشہ تیچ ہو جائے تو یہ پھر فلیشنگ کر جاتا ہے تو دوستو جو بارمولٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو امپیر ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ آخری ہے ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے دبا لیتے ہیں کیونکہ یہ شاپڑ کے ساتھ نہ لگے اور ہم نے اس کو اس لیے ہر سٹ جو ڈالتے ہیں پھر اس کو دباتے ہیں اس لیے کہ یہ زیادہ باہر نہ نکلے تو دوستو تھوڑی سی ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تو تھوڑی سی یہ کھینچ کے ڈالنی چاہیے اتنی بھی زیادہ نہ کھینچے کے تار ٹوٹ جائیں تو یہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈیمیج ہونے کے بھی خطرہ ہوتا ہے آپ دیکھ دیکھ کر اس کے اندر ڈالتے جائیں اور اکیس ٹرنے دیں بائی سے بھی دے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اکیس دیں گے تو ٹھیک ہے جتنی زیادہ آپ ٹرنے دیتے جائیں گے اس کا فزن بڑھتا جائے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا ہماری تار زیادہ زیادہ ہوگی تو اکیس ٹرنے اس کے اندر بہت ہے دوستو تو دوستو آپ آپ بہت آنی اس کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی تو آپ کو میں نے جو طریقہ بتایا آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ ابھی ہمارا سکت مکمل ہو گیا یہ پہلے سرے پہ جو آخری ہے وہ لگیا تو ہم اس کو تھوڑا سا اوپر سے اس کی جو وائر ہے اس کے اوپر جو نعمل لگا ہو گیا وہ اس کو اتاریں گے ابھی پلاس کی مدد سے ہم اس کو اتار لیتے ہیں تو دوستو ابھی ہم نے یہ لگا دی تو ہم جو اس کے جو ٹرمینل جس کو ہم کنڈے کہتے ہیں یہ نیچے کیسے کرنے یہ بلکل پلاس لے لینا ہے اس کے ساتھ آستا آستا اس کو نیچے دباتے جانا ہے اگر ہم نے زیادہ نیچے دبا دیا یا پیچھے کر دیا تو یہ ٹوٹ جاتا ہے دوستو یہ نازک سا ہوتا ہے تو یہ کپر کا ہوتا ہے اس لیے تین چار بار آگے پیچھے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو دوستو یہ دیکھو بھی ہم نے اس کو تیار کر لیا بلکل تیارہ بھی ہم آپ کو چلا کے دکھائیں گے ابھی ہم اس کو فٹ کریں گے تو یہ اس کے جو کنڈے اوپر اٹھائی تھے ابھی اس کو نیچے دبا رہے ہیں پلاس کی مدد سے آستا آستا زیادہ زور نہیں لگانا کیونکہ یہ بہت نارمل ہوتے ہیں اس کو ہلکی چوٹ لگانے سے یہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو زیادہ چوٹ لگانے کی ضرور تو نہیں ہوتی اس کو یہ پلاس کے ساتھ ہی آپ ہلکا ہلکا اس کو اوپر سے ٹیچ کریں گے تو یہ نیچے بیٹھتے جائیں گے تو یہ جب نیچے بیٹھے جائیں گے تو آپ سب اس کو اچھی تیرا چیک کر لیں کہ یہ اس طرح کے ساب نیچے بیٹھ کے ہیں کوئی لوز تو نہیں ہے اگر لوز ہوا تو وہاں سے فلیشنگ ہو سکتی ہے تو دوستو یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ابھی ہم اس کو فٹ کریں گے تو دوستو یہ بیرنگ ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا لوز ہوتا ہے جو اندر سے ہم اس کو ڈالتے ہیں روٹر وہ چلتا نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بیرنگ ہوتا ہے اس کا سیز لوز ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا میجک آپ لگا لیا کریں یہ ٹیٹ ہو جائے گا زیادہ یہ اس کا سیز بہت خراب ہوتا ہے اس کی سپیٹ تیز ہوتی ہے اس لیے اس کا بیرنگ سیز جلدی خراب ہو جاتا ہے تو دوستو ابھی ہم یہ کاربن اس کو پیچھے کریں گے تو آسانی سے پہلے یہ پلیٹ ڈالیں گے کیونکہ بعد میں ڈالنا یہ مشکل ہوتی ہے تو پہلے ہم اس کے اندر لگا لیں گے یہ پلیٹ کو کاربن والی سیڈ پہ موٹر کے اندر لگاتے ہیں تو پھر بعد میں مسئلہ بنتا ہے وہ جلدی لگتی نہیں ہے تو اس لیے ہم پہلے یہ لگائیں گے تو بعد میں پھر ہم اس کو ٹوٹر کو جو کاربن کے اندر ڈالیں گے تو دوستو یہ آپ نے دیکھ کے ڈالنا ہے کہ اوپر سے آپ دبائیں تو کاربن آگے آ جائے تو یہ کاربن ٹوٹ رہا جائے ابھی ہم نے اس کو ڈال لیا ہے تو ابھی ہم اس کو موٹر کے اندر ڈالیں گے تو دوستو جب ہم موٹر کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کے یہ دیکھیں ابھی بیرنگ لوز ہے اس کا اس لیے یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو یہ میکنٹ ہوتا ہے اس کے اندر طاقت لگتی ہے یہ بڑی مشکل سے سیدھا جاتا ہے یہ ٹیٹا میڈا ہو جاتا ہے ابھی یہ دوستو ہم نے ڈالیا ہے جو پیچھے پلیٹ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹ لگائیں گے چھوٹ لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ آ جائے اگر جگہ پہ جگہ پہ اپنی نہیں آتا تو یہ موٹر جو روانی چلے گی جو فری ہوتی ہے وہ نہیں چلے گی یہ فس کے چلے گی تو دوستو آپ پلاس کی مدد کے اس کے نیچے جو یہ ٹرمینل اس کے لاکھ ہیں اس کو پلاس کی مدد سے آپ آس آسا دبا دیں زیادہ دبائیں گے تو یہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں یہ زیادہ نازک ہوتے ہیں یہ دو تین بار اس کو آگے پیچھے کریں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں اختیار کریں کہ ایک ہی بار اس کو لاکھ کریں کہ کھولنے کی ضرورت نہ پڑے تو دوستو دیکھو یہ ابھی بلکل ٹھیک چاہ رہی ہے اب ہمیں اس کو کرانڈ دے کے بارہ ملڈ کا دکھائیں گے یہ دیکھیں بلکل زبردست چاہ رہی ہے دوستو یہ خالی ہوتی ہے امپیر لیتی ہے ایک سے ڈیڑھا اگر لوڈ پہ ہو تو ساڑھے تین چار لیتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمیں لازمی بتائیں لائک کریں اور سکسکرائب کریں شکریہ